بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیب و یا قیوم اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ضلقہ امید ہے آپ ساتھ خیر ویڈیو سے ہوں گے اور دوستو آج ہم ہلی امبنہ نے جا رہے ہیں جو بہت ہی وی آئی پی ہے اور ڈاباسٹ آئل بھی ہے پھوٹلوں پہ بھی ایسے بنتا ہے اور ہم بھی آپ کو ایسے ہلی امبنہ نہ بتائیں گے انشاءاللہ بہت ہی مرزا کا جس کے لیے ہمارے پاس جو حضر ہیں وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ یہ آدھا کلو دال چنوں کی آدھا کلو دال ماش ہے یہ وائٹ کنک ہے وائٹ کنک کا شاہد آپ کو نہ پتا ہو لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میں نے کچھی بھی رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ عام دکانوں سے نہیں ملتی یہ ملتی ہے اگر منڈی سے یا بہت خاص دکان سے ملے گی آپ کو یہ وائٹ گندم ہوتی ہے یہ صرف ہلی ام کے لیے ہوتی ہے یہ زیادہ یہ کراچی میں استعمال ہوتی ہے یہ ہمارے یہ پنجاب میں بہت کم ملتی ہے اور بہت ہی خاص دکانوں سے ملتی عام نہیں ملتی یہ ہوتی صرف ہلی ام کے لیے ہلی ام بنانے کے لیے جو جتنے بھی مشہور ہلی ام والے وہ یہ استعمال کرتے ہیں اور یہ گندہ ہے اس کو بھی میں نے اپاہ لیا ہے دال ماش اپاہ لیا ہے یہ چنوں کی دال بھی میں نے اپاہ لیا ہے اب یہ پیسٹ ہے میرے پاس ادھرک لسن اور سبز مرچ کا پیسٹ گرم مسالہ نمک کا لال مرچ ہے خلدی ہے اور یہ خلیم مسالہ ہے ٹھیک ہے چکن ہے یہ تین پہو یہ بن جان ہے یہ ڈیڑھ کلو سمان یہ بن گیا آدھا کلو گندم آدھا کلو دال ماش اور آدھا کلو دال چنوں کی ہے اور یہ تین پہو کے قریب چکن ہے میرے پاس اب اس کی تیاری کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں پہلے اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں یہ اس میں پہلے یہ شامل کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم یہ تقریباً آدھا کلو میں نے بھی ڈال دیا ہی پیاز کو ڈراؤن کریں ٹھیک ہے پیاز زیادہ ڈال گا ہے میں دو جگہ پیاز چاہیے زیادہ پیاز چاہیے ذرا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیاز میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے یہ کم سے کم بھی آدھا کلو سے زیادہ ہوگا تھوڑا سا یہ پیاز میں نے ڈال دیا اس کو براؤن کرتے ہیں پیاز کو یہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز صرف ہو گیا اس کو نکالتے ہیں باہر تھوڑا سا اور صرف ہونے کے بعد اس کو باہر نکالتے ہیں اور کچھ پیاز اس میں رہنے دیں گے تاکہ وہ پیاز اچھی طرح سے مسالہ پیار کرنے یہ پیاز منا صرف ہو گیا یہ بات اتنا نکالنا آج سے تھوڑا سا زیادہ میں نے نکال لیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ایسے کارز پر رکھ دیں سال سے یہ برکلا کیلہ کیلہ ہو جائے اور اس میں سالے شامل کرتے ہیں پہلے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کرتے ہیں ہلوڑی ڈیڑھ چمچ ہلوڑی کا تھا اور یہ دو چمچ تھے لال مرچ کے ڈیڑھ چمچ ہلوڑی نمک ہے یہ دو سے اٹھائی چمچ ہلوڑا گرم سالہ سابت گرینڈ کیا اور گرن گرینڈ کیا اور یہ ادرک لسم کا پیز یہ آزا شامل کریں گے ڈیڑھ چکن ہے اس کو میں نے چھوٹا کر لیا تھا اب یہ بھی اسی میں ڈال دیں ڈیڑھ چکن ہے اس کو دوارا دیکھ میں پکھائیں گے ڈیڑھ چکن ہے ڈیڑھ چکن ہے اس کی بنائی کرتے ہیں جب اس کی بنائی ہوگی پھر اس کو پانی دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو بسم اللہ حضر حمال الرحیم یہ ایک سے دیڑھ جگ اس میں پانی شامل کرنا ہے بسم اللہ حضر حمال الرحیم بسم اللہ حضر حمال الرحیم یہ میں نے اس میں کم سے کم بھی ڈیڑھ جگ اس میں پانی شامل کر دیا یہ پکے گا تقریباً آدھا گھنٹہ یہ پکے گا آدھا گھنٹہ پکنے کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس میں میں نے ابھی یہ دالیں گرینڈ کرنی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دال چنے گی ہے یہ گرینڈ کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں تھا تھوڑا سا آؤ ڈال لیں اور یہ اچھی طرح گرینڈ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دال چنوں کی گرینڈ ہو گئی یہ ایسے دیگ میں شامل کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس دیگ نہیں ہے تو پتیلے میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ باقی ڈال یہ بھی میں ڈال لیا یہ تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ بھی ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ دیکھیں یہ دال اگر اچھی طرح غلی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے لیکن بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اور اس کو بھی اسی طرح گرانٹ کرنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دال بھی بلکل ایسے دے سیں گے گی گرانڈ ہو گیا یہ بھی اسی میں دیکھ میں جائے گی اور کنک پای کنک کو گرانٹ کریں اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بس یہ اتنا پانی اس کو نگا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ کنگ بھی اچھی طرح گرانڈ ہو گی ہے یہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں اس کو تھوڑا زیادہ گرانڈ کرنا ہے کنگ کو تھوڑا زیادہ گرانڈ کرنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا میں خود ہی گرانڈ کر لیتا ہوں آپ کو پھر بعد میں دکھاتے ہیں گرانڈ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پانی مرگی کا خشک ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ الحمدلللہ کتنا اس کا مسالہ اور یہ تری ساری اوپر آگی ہے یہ میں نے تھوڑی آگ اس میں کم کر دی یہ کم سے کم بھی مجھے آدھا گھنٹہ لگا ہے آدھا گھنٹہ میں نے اس کو پکایا آدھا گھنٹہ پکانا ہے اب یہ اس کی کیا کرنا اس کو اس کی تری نکال لیتے ہیں تری نکال کے باقی سمان جو وہ دیگ میں شامل کرتے ہیں پھر میں دیگ میں شامل کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ یہ پرید پہلے اتارتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے اس کا اوپر والا جتنا کی ہے یہ اتار لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ نکل گیا سارا کی اب اس کو شامل کرتے ہیں دیگ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپا بسم اللہ الرحمنرحیم یہ ڈالیں ساری مکس ہوئی ہیں اور گندم مکس ہوئی اس میں یہ شامل کر دیتے ہیں یہ چکن اور یہ سارا مسالہ اس میں شامل کرنا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمنرحیم یہ ایک گلاس پانی اور جو میں نے اس میں کردیا ہے اب اس کو پکائیں گے تقریب에 عادہ گیا تھا اور یہ موسیقی 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 کیا کہ ہے ہمارا دلکھے ہیں یہ کا فی ماشاء اللہ فی دیکھیں اس ما exist بھی آگیا ہے are یہ دیکھا ہوا جان اس میں لیس بھی آگئی اور یہ پلیٹس میں لکھاتا تھا وبزور پیکن رکھتا conocer اس دنیا ب گاڑا کریں گے تو یہ اور اس میں لیس آ جائے گی اس کو انکال کر میں آپ کو بکاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ اس میں چکن بھی صاف نظر آ رہا ہے واضح نظر آ رہا ہے اور یہ ہلیم بھی ہمارا ماشاءاللہ کتنا پیارا گاڑا بن چکا ہے اس میں کوئی فوڈ کلر نہیں کوئی دوسری چیز نہیں ڈالی صرف سیدھے جو مسالے گھر میں تھے وہی میں نے ڈالیا اور ہلیم ہمارے دیکھیں یہ کیسا ہے مزدار انشاءاللہ لگ رہا ہے دیکھنے میں اب اس کی سجاوٹ کرتے ہیں پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ہلیم ہمارا مکمل تیار ہو گیا ہر چیز ڈال دی ادرک ڈال دی سبز میرچ ہے نیمبو ہے براؤن پیال جو میں نے کیا تھا وہ اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ تری بھی میں نے اس پر ڈالی ہے یہ تری ہے اگر اس کو زیادہ کرنا تو اس میں اور کی ڈال لیں ٹھیک ہے یہ آدھا کلو ہے اور آدھا کلو اس میں اور کی ڈال لیں ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ سیل کرنا ہے اگر ختم کے لیے بنانا ہے یا کر میں بنانا ہے تو پھر ایسے ٹھیک ہے یہ ہی اوپر چل جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت مزدار بنائے گا یہ کھا کر اور بنائیں اس کو اور کھا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کر دیں ٹھیک ہے یہ بڑی میربانی آپ کی اللہ آپ کو زمان میں رکھے یا ہی یا کیوں اسلام علیکم دوست